ویج اینڈ پرائیس کنٹرولز سو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے کہ ویج اینڈ پرائیس کنٹرول یعنی ایڈمیسٹریٹو میئر سے کس طرح سے انفلیشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا پروز اور کونز ہیں سو کنٹرولنگ کنٹرول ووڈ ہول ڈاؤن انفلیشن اگر ایڈمیسٹریٹو بلی اس کو پرائیس کنٹرول کر دیں گے تو اس کے انتیجے میں پرائیس کنٹرول ہو جائیں گے انفلیشن کام ہو جائے گا اور جب آپ ایڈمیسٹریٹو بلی اسے کر رہے ہیں تو ایڈمیسٹریٹو بھی اقارڈنگلی ہو جائیں گی ایڈیسٹ ہو جائیں گی اور ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف ڈیس انفلیشن جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیس انفلیشن یعنی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی جو کاسٹ ان ٹرمز آف لاس ان آوٹپوٹ انڈ ان ٹرمز آف ایمپلائیمنٹ تو وہ کاسٹ بھی کم ہو جائے گی لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ کنٹرولز لیڈ تو شارٹیج ان ان ایڈیشنسی جب آپ ایڈمیسٹریٹو بلی کنٹرول کریں گے تو ظاہر ہے اس کے انتیجے میں یعنی مارکیٹ نے جو سپلائی ان ڈیمینڈ کو ایکول ہونے سے جو پرائیسز ہونی تھی اب اس کو آپ ایڈمیسٹریٹو بلی کنٹرول کر رہے ہیں تو آبیسلی جس ویل کاسٹ ایڈیشنسی اور ان ایڈیشنسی ٹھیک ہے مارکیٹ ان ایڈیشن جب تک کنٹرول رہے گا تو آپ اس کو ایڈمیسٹریٹو بلی منیج کر رہے ہیں لیکن جب آپ کنٹرول کو لیفٹ کریں گے تو پرائیسز دوبارہ پھر رائز کر جائیں گے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے پرائیس کنٹرول کچھ امپوس کر دیا لیکن گورنمنٹ کی منیج اور فسکل پالیسی جو ہے وہ اگر چینج نہیں ہوتی وہ ایکسپینشنری رہتی ہے گورنمنٹ اسی طرح خرش کرتی رہتی ہے تو آبیسلی پیپل ویل ایکسپیکٹ رینیوڈ انفلیشن وین دا کنٹرول دا لفٹڈ کہ گورنمنٹ کے اگر اخراجات کم نہیں ہوتے اور اسی طرح سے باقی چیزیں چینج نہیں ہوتی تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ جب تک یہ کنٹرول ہے ایڈنسٹریٹیبلی اس وقت تک تو یہ چیزیں لیمٹس میں ہیں جیسے کنٹرول کو لفٹ کیا جائے گا تو پرائیسز پھر شوٹ اپ کر جائیں گے لیکن اگر پرائیس کنٹرول کے ساتھ گورنمنٹ خود اپنے اوپر بھی کچھ لیمٹیشنز لگاتی ہیں اور اپنے سپینڈنگ کو کنٹرول کرتی ہے اور مانیٹی اور فسکل پالیسی کو ٹائٹ کرتی ہے تو دین اوویسلی ایکسپیکٹڈ انفلیشن میں ڈیکلائن کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ اب حقیقت میں لانگ رن میں اسی طرح چلتا لے گا سو امریکن گورنمنٹ کی اگر اگر ایکسیمپل اینکسن ویج پرائیس کنٹرول انہوں نے آگست نائنٹین سیونٹی وان سے سیونٹی فور اپریل تک انہوں نے امپوس کیے تھے اس کے انتیجے میں شارٹیج پیدا ہوگی بہت ساری چیزوں کی جب تک وہ کنٹرول امپوس تھے تو پرائیسز لیمٹس میں تھی کنٹرول میں تھی لیکن جب انہوں نے کنٹرول ختم کیے تو پرائیسز وہاں پہنچ گی جہاں پہلی روٹین کے مطابق انہوں نے جانا تھا سو اس میں ایمپورٹنٹ پھر کیا ہے؟ کریڈیبیلیٹی اور ریپیٹیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کی ڈیٹرمنٹ آف دا کاسٹ آف ڈیس انفلیشن یہ ہے کہ ہاو کویکلی ایکسپیکٹڈ انفلیشن ایجیسٹ کرتا ہے اور ایکسپیکٹڈ انفلیشن ایجیسٹ کرنا اس کا انحصار کے اس بات پر ہے کہ گورنمنٹ جو بھی سٹیپس لے رہی ہے تو وہ کتنے کریڈیبل ہے گورنمنٹ کی ریپیوٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو سٹیپس لیتی ہے لوگوں کا اس پر یقین ہے کہ یہ کانٹینیو کرے گی اور گورنمنٹ بھی اپنے جو پالیسیز اس کو کیری کرتی ہیں تو اس کے انتیجے میں پھر لوگ اپنے ایکسپیکٹیشن کو ریوائز کر لیں گے اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی کہ گورنمنٹ اگر یہ اسٹیبلش کر لیتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے لوگوں کے اس پر یقین آجاتا ہے تو دیفنیٹلی اس کے انتیجے میں پھر اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی سٹیٹ بینک کے انڈیپینڈنس کا ایشو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹیٹ بینک اگر انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کمیٹڈ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو دیفنیٹلی اس سے بھی پھر ایکسپیکٹیشن کو ریوائز ہونے میں اس میں مدد ملے گی اور لوگ کوئکلی اس کو ریوائز کر لیں گے okay thank you